درود پڑھ دے ملکہ ولندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قدم نظر مولا آگے آتے ہیں آپ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو آپ اگر میرمانی کرتے ہیں ایک قدم نظر مولا آگے آجائیں مجلس کا چاچا جی آجاؤ خیرے خیرے بہو چاچا چاچا سنال بیٹھا میں ٹیکلا کے مافی بے چسا کی تمتن پڑھو درود ملکہ ولندہ آواز دعا ہے پروردگار عالم بانیا نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے عزیز محترم جناب اقبال صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں ان کے علاوہ ٹالی کے وہ تمام عزدار جو اس کاروان کا حصہ ہیں میری شہزادی سب کی نوکرییاں قبول فرمائے ہیں جعوید خان نام کے ایک عزدار ایکسیڈنٹ میں شدید بیمار ہوئے ہیں مالکوں نے شفائے کو لیا تھا پروردگار عزیز منظور عزیز اشفاق کی جھولی آباد فرمائے مالک ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے کچھ سے بہتر پڑھنے والے ڈھیروں لوگ آج کی اس محلیس میں موجود ہیں مالک سب کی نوکرییاں قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس آجائے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گونے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود پڑھ دیں ملک بلند آواز اجازت ہے جی بیس پچیس منٹ جناب کے درکار ہیں دھندے ایک بار پھر اللہ جانے کیوں رخ کر گئی ہے تھوڑا سا پچھلے ٹائم اور صبح و سفر مشکل ہو گیا ہے مولا آپ کو عزت دیں بس دو چار جملے ایک ربائی پڑھنے کے لئے پڑھنے جناب عزیز قاضی شرافت صاحب عزیز بلفارم صاحب باقی دھیر سارے ذاکرین موجود ہیں مولا انہیں عزت دے جیئے سلامت رہے اظہار اعزاز رسالت سے کہیں پہلے اللہ ازتانے ہم نے مہربانی بٹا جی ہو سلامت رہو جی غازی ازتانے ہم نے ہاں عمران بٹے کے اگزیم ہے مولا اسے ذکر کا صدقہ کامیابیہ نصیب فرمائے گل میری بہو سمجھ آئیے تھوڑا جیے ہاتھ شاید کھول لیں مہدہ پندرہ میٹر مہربانی کر میں کہ اعزاز اظہار رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود سردار کا صدرہ کی بلندیوں پہ اپنے آبائی وطن آنا جانا تھا شابہ شابہ سرنہ حلاوی غازی دواز صحیح مہلے شروع ہوئی ہے پچھلے رضلہ ہو ہائے دری شابہ مولا استعنیم نے غازی استعنیم نے محمد احمد محمود سردار کا مہربانی جی اللہ استعنیم نے غازی استعنیم نے محمد احمد محمود سردار کا اپنے آبائی وطن صدرہ کی بلندیوں پہ آنا جانا تھا اعلان رسالت کے بعد ازددار بادشاہ کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پرانی جاگیر کی سیر کے لیے بلایا گیا آج کل اسی کو زمانہ میراج کہتا ہے بولیں ہاں مہربانی کریں ہاں جی گلفام جی وہ میرا بچہ ہاں شرافت غازی استعنیم نے ہائے دری جی بسم اللہ جی غازی استعنیم اتنی گالیں ساری جی مہربانی جی آپ کا ہاتھ اوچا رہے خوشی ہوئی ہے دروازے سے آپ نے ہاتھ اٹھایا لفظ کی قیمت دی چالیس سال میں توڑی نوکری کر چکا اس قوم دی یہ کچھ ہی ہندہ ہے مولا تو انوستہ رکھے پڑھ لیا ساپڑے سیدہ توڑی مہربانی ہونی سان برداشت کر دے ہو مولا تو انوستہ دے میرا جملہ سمجھ آیا میں کے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ عزتدار بادشاہ کو پرانی جاگیر کی سیر کے لیے بلایا گیا قرآن اسے سیر کہتا ہے ہم اسے میراج کہتا ہے ہاں ہاں شالہ ہے ہاں تو چاہ رہے دیوہ سے جیوہ سلامت رہو براوت صدا آباد رہو لہو اکبال ایک جملہ کھوان تے اتنا تھا میں پڑے ہیں ایسے بارگاہ میں عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں یہ نہیں چو بندے ہی میرے باستے نمہ کونی میری مرضی دے بندے بیٹھن تے وقت ہی میں ذکر دہت رکھی خلا میں پانچ بندے بولو میں تاہی راضی ہوں ہم اسے میراج کہتے ہیں قرآن اسے رات کی سیر کہتا ہے اسرا بے عبد ہی لیلم من المسجد الحرام علی المسجد الاقسا سیر کرائی بندے گو بندہ جسم روح سے بنتا ہے صرف روح سے نہیں بنتا شاہ باش شاہ باش آئے داری کروڑواری شکریہ مزرگو چٹیاں داریاں دے ہاتھ اچھے شاہ باش میرا بیٹا جوانیاں بیداغ روان جی وہ میرے بچے غازی استحنے نے چودہ گوائن راضی ہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں روحانی میراج تھی جسمانی نہیں تھی ان کو جواب دے رہا ہوں بندہ جسم و روح کے مرکب کا نام ہے قبلہ بڑی مہربانی اللہ کرے آپ کا ہاتھ اچھا رہے پڑھا لکھا بندہ بولے میرا کلیجہ اتنا ہو جاتا ہے پورے پروٹوکول سے سرکار کو سیر کے لیے بڑایا گیا کل فارم یار تیری علاقے جے کوکھا جملہ آکھ ہوا میرے بیرادہ شکروں نے میرے پترہ آنگے تو بھی شرافت پتر ہے میرا باسد پتر میرا سارے میری عزیزی ذاکر بیٹھے ہو اس پورے پیڑی چننن جیڑے بندے نے مئیلے سننا ہندہ ہے انہوں واقعی میں اس جملے تھے ضرور بولے سیر حیثیت کے مطابق ہوتی ہے شاللہ تو اٹھا ہاتھ اچھا رہا گیا میں راضی ہو گیا اقبال جی بیٹا اللہ آپ کو عزت دے جی شاللہ ہاتھ اچھے رہا یہ سواد بھونے بڑھندہ جی وہ میرے عزت دار بھیرا بیٹھن مولا نوکرین قبول کری بھی مولا حیثتہ دے جی سیر ناظم حیثیت کے مطابق ہوتی ہے اوہی بندے ہیں جنہیں سیر لہور ہیں جنہیں بھانی لہور منار پاکستان تو جاہمیں جاتا سیر تے پہ جانے ہیں ہنگے نہیں اوہی بندے ہیں جنہیں سیر ملتان ہیں جھیلتے ہو آئے ہیں وڈی تو وڈی سیر مرئی ہونڈی ہے کدھے چلے ہو جی بالا سمیت مرئی جا رہے ہیں جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے سیر کی جگہ بدل جاتی ہے قبر دی رات تک میں اس بندے دا مگروض راسان جنہیں میرا جملہ سمجھ آیا تکیبلا سمیت و بندہ بول پیا جاؤ اعلان کر دو جیسے جیسے شخصیت بدلتی ہے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے سیر بدل جاتی ہے خاندانی زمیندار کے سر پہ قرآن لگ کے پوچھنا خاندانی رئیس سیر کرنے کے لئے بھی اپنی ہی زمینوں پہ جاتے ہیں سلام ہی شالہ حق اچھا رہے کیوں مولا ہی قرآن سو میں راضی ہوں جی بیٹا جی کبلہ جی وہ شالہ حق اچھے رہے ہیں آپ کا ہاتھ اچھا رہے ہیں خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے ہیں جی اتنا ہی پڑھنا ہی خاندانی رئیس سیر کرنے کے لئے بھی چلو بادشاہ تذاکروں تیڑی سونی صبحان اللہ کی دین ہے میں پورے مجمع تو مو پھیر کے جملہ تو اٹھ نظر پیا کرتا ہوں امام حسین تذاکروں تیڑی سونی صبحان اللہ کی دین ہے لو ایک جملہ سنو خاندانی رئیس سیر کرنے کے لئے بھی اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں اپنی زمین کتنی مہگی کیوں نہ ہو سردار جوتو سمیت جائے گا شاباش 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 ہاں بیٹا ہاں 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 میروانی کریں یار میروانی کریں جنہاں سمجھ آئیے بلے آئے ہائے دری اپنی زمین کتنی مہگی کیوں نہ ہو شالہ نمازی چہرہ سلامت روی شالہ ہاتھ اچھا روی بہن چنگا لگے ہیں اوکھی گلتیں بولے ہیں اپنی زمین کتنی مہگی کیوں نہ ہو سردار جوتو کوئی میری تصدیق تک رہے ہیں یہ سان کرے ہیں میرے تے اے جڑا جملہ ہے نا اے دیت دکر تُساں بولو نا اے میرے تے سان ہوسی یہ جملہ نہیں میری زندگی ہے سردار جب شہر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک آدھ نوکر لاد میں ساتھ چلائی جاتا ہے اکبال مہونی پتر علی پرچتھے اتھوں علی پرچتھے دی امام بارگاہ تک میں ہر روز بند دن دعا کرتا جانگا باوضو ممبر تے وعدہ جنہوں میرے اگلا جملہ سمجھ آئے تو بول پیا جب تک زمینے رہتی ہو بہنے والو کالی والو حسین کا واسطہ لفتہ دائے کرنا جب تک زمینے رہتی ہے نوکر ساتھ کھونتا رہتا ہے جب گھر کا پردہ نظر آتا ہے نوکر پیچھے چلا جاتا ہے شاباز خودران دے شاہر ہونے کی بلا خودران دے شاہر ہونے جیو ٹالی آلے ہوں جیو پھونے آلے ہوں جی شالہ ہاتھ اچھا ربی تینہوں ہاتھ چاہونا دے وہ بولے خودران دے شاہر ہاتھ اچھا رہتا ہے جب تک زمینے رہتی ہیں نوکر ساتھ گھومتا رہتا ہے بیٹا جب گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں جیئے آپ نوکر پیچھے چلا جاتا ہے سردار آگے چلے جاتے ہیں یہاں بھی یہی ہوا ہے ایک جگہ ایسی آئی ہے جا نوکر نے کہا ہے میں آگے نہیں جا سکتا آگے جاؤں گا تو میرے پر جا شاہ باش آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے بادشاہ نے کہا پیچھے چلے جاؤ اچھا اس تو اتھے کو ہور راہ ہے مثال دے رہے ہیں میں ہونے لی پر چٹھے جانے تینل کر لیتے میں ناشتہ کیتے تو اتھو شرافت میرے نال آیا ہے اتھے آوے تے شرافت آکے جی میں ہونے کے نہیں جا سکتا میرے کو ہور کیر آئے مروات میں یہ آکھڑا پہ تو پیچھے لگا جا وہ جو اس نے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا بادشاہ نے کہا تو پیچھے چلا جا اب سردار آگے جا رہے تھے جبرائیل پیچھے آ رہے تھے اس نے آشتہ سے کہا یا رسول اللہ وہ میں پیچھے جا تو رہا ہوں چھوٹا سا ایک سوال تھا پر میں پوچھ اس نے کہا میں تو یہاں تک بھی پہلی بار آپ کی وجہ سے آگے ہوں کتنا بدنصیب ہے وہ مندہ جنہی مائش ہی ہے جو جملے دلی بولے ہتھ کھولی ہتھ کھولی شاواز ہتھ کھولے کرو ذکر حسین دی رنکے آئے دری زینت وڑے کرو ذکر حسین دی جی میرا بیٹا غازی بختے بھی ہور عزتوں میں میرے پتران دی جگ 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 جگو اس نے کہا جی میں تو یہاں تک بھی آپ کی وجہ سے پہلی بار آگے ہوں تو میں تو پیچھے جا ہی رہا ہوں آپ آگے جاتو رہیں وہ راستے کا پتہ ہے نا راستے کا پتہ ہے نا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم میں بیٹا سوہ دو لاکھ بندہ تھا حیدر آباد دکن میرے سامنے انڈیا میں یہ جملہ کا میں نے اور آج تک اس کی دات کا نشہ مجھے اس نے کہا راستے کا پتہ ہے نا مصطفان نے مشکل آگے فرمایا پیچھے چلا جاؤ جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں میرے بچوں کا بنایا ہوا ہے آئے 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 جی اللہ آپ کو حضرت دے خدا حق حق جو علی کو حق مانتے ہو وہ بولو پچھلے مہربانی کرو ہیںuarی حق حق رضی رمی فترہ حق فرمای photmane سے واپس accomplfeit جا جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں میرے بچوں کا بنایا ہوا ہے جو راستہ تیرا دیکھا ہوا نہیں میرے بچوں کا بنایا ہوا ہے نبی آگے جبرائیل پیچھے پیچھے جا رہا تھا سلطانِ انبیاء نے آواز جبرائیل جی باچھا وہ سنا ایک دفعہ میرا دادا ابراہیم آگ میں بیٹھا تھا تو آگ بجھانے گیا تھا پھر کیا ہوا اس نے کہا جی ہونا کیا تھا میں آرش سے نکلا پوری عمری نوری مخلوق کو ورشی مخلوق کو بتا کے میں ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہا ہوں جب میں آگ میں اس کے قریب گیا میں نے پورے زور سے کہا ابراہیم مدد کی ضرورت ہے تاکہ عرشی مخلوق سن لے اس نے بے نیازی سے کہا جا جا علی کا دادا اور تجھ سے مدد آئے 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 دری ایڈل دے جملہ میں ایڈل دے جملے چیڈل دے جملہ آدھا پھر جا جا علی کا دادا اور تجھ سے استخدارہ نہیں کرنا بیٹا بے جا علی کا دادا اور تجھ سے مدد فرمایا پھر ان نے کہا پھر بچی کوئی شہنی میں نے پھر بھی ایک کوشش کی میں نے کہا ابراہیم اللہ کے نام کوئی پیغام ہو تو بتا دے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا قرآن دے قسم میں تُو ساری دیاری بولیں تاہے جملہی داد پوریوں دیئے سلطانِ انبیاء نے کہا یہ تیرا ادھار تھا میں اتار رہا ہوں تُو نے میرے دادا سے کہا تھا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا میں تجھے کہہ رہا ہوں میں وہاں جا شاباش 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 اور تے کہہ جی کام تو کوئی نہیں ایک پریشانی ہے ایک بیچینی ہے جھولی پھیلائی کھلا امام سندہ ذاکرہ آزاد آرہا تو اٹھنوکرہ رہا تو جھولی پھیلائی کھلا چالیس سال اس قوم دی نوکری کی تھی کھلا اجداد نہ ملیتا ہی خیر ہے دیاری گزر مینی ہے اے مدد واسطے جھولی پھیلائیے خیر پاوے ہو بندہ جنہوں میں لے سنندہ والندہ ہے اس نے کہا جی بس ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا چھوٹی سی ایک تمنہ ہے ایک بات ہے اندر ایک پریشانی ہے اس کا حل نہیں ملنا فرمایا کیا اس نے کہا میں علی کا شاگرد ہوں آپ علی کے استاد ہیں میرے استاد کو راستے میں چھوڑنا اچھا ہی لگتا میں آپ کو راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر استاد ناراض ہو گیا تو محمد نے کہا گھبرانہ ابھی تیرے استاد سے ملاقات ہوگی میں تیری مجبوری بتا دوں شاباش 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 جیسے عقیدت گنجائش احمدہ بولے ہائے ذریعی آپ کے کیا کہنے درود پردوں مل کے بلندہ آواز پتے نہیں لگا میں چودہ پترہ مٹ پڑ گیا بالکل گیا میں ابھی تمہارے استاد سے ملاقات ہوگی میں تمہاری مجبوری بتا دوں گا نبی آگے تشریف لے گئے جبرائیل امین سید الملائکہ جبرائیل کے دشمنے میں بھی قرآن لانت کرتا ہے اتنا عزتدار فرشتہ ہے فرشتوں کا استاد جبرائیل امین پیچھے چلے نبی آگے تشریف لے گئے ضرور کوشش کریا ہے بے جملہ تو ان سمجھ آئے بے شک میں داد نہیں دیڑی جملے نو سمجھنا ہے شریکِ کارِ اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے ایک کواری میں وقت آدھا ہوں شریکِ کارِ اہدیت کو شریکِ کارِ اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میراج نامی سیر پہ شجرِ طوبہ کا میوہِ طہارت ید اللہ ہی ہاتھ کے ذریعے پیش کیا گیا تیرے مجمعن سلام ہے بھئی تیرے پیڑن سلام ہے بھئی جی میراج نامی سیر پروٹوکول کے ساتھ کے ذریعے پیش کیا گیا شریکِ کارِ اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے شجرِ طوبہ کا میوہِ طہارت ید اللہ ہی ہاتھوں کے ذریعے پیش کیا گیا وہ میوہِ طہارت ظاہری میراج کے تین سال بعد جمادی و ثانی کی بیس تاریخ کو زہرین کے درمیانی نوافل والے بقفے میں جائے نماز کے رہلِ اسمت پہ ختیجہ کی مقدس آغوش میں بطول بن کے نازل شاہ بات شاہ بات میں چودہ دی قسمِ گلفان میں راضی ہے میرا بچہ توڑی کیا بات ہے توڑے سڑوں دی کیا بات ہے اس پیردی کیا بات ہے انہاں تھان دی کیا بات ہے انہاں چہریاں دی کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر موکہ ہی میری نوکری اکبال راضی رامی پتر مولا اس تعدیم دی تین بتائے میں سفر دو جانا ہے مولا تین وستہ رکھے مالک قبول فرماؤں گا میں یارہ تو ساڑھے یارہ پڑھ لائی بس ساڑھے یارہ تو بارہ ممبر میں انہاں بچے انہیں دے حوالے پیا کردہ جی وہ تو وستے روو ماں حسین دی راضی ہو انہیں ہاں ڈھار گیا آو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لوکر شوکت ازا شوکت کیمرے کی زد میں ہوں کٹیج نہیں بیٹھا اتاک پہ نہیں بیٹھا ٹرائک روم میں نہیں بیٹھا ممبر پہ کھڑا ہوں کیمرے کی زد میں ہوں مہیلس پوری دنیا سن رہی ہے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اللہ کے اس جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بغیر لباس کے نہیں آیا وہے بندے جہاں ارمان لگے اس بندے تھے تیرے کوئی زبان ہی تو نہیں بولیا اللہ اکبر غازی اس طرح دیں ہم نے اللہ کی اس کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی شہزادہ کوئی بچہ کوئی ملکہ کوئی شہزادہ زمین پہ بے لباس نہیں اترا بولاستانی بنا سلامین انا کھانو یہ معرفت ہی کہتے کہتے نصیب ہندی ہے ہر بندہ معرفت سمیارتے نہیں بٹھاؤں دا کوئی شہزادہ اس خاندان کا بے لباس نہیں اترا لباس پہنے کے آئیں تب بھی جب چاہیں لباس منگوار لیتے ہیں جب چاہیں لباس منگوار لیتے ہیں آدم کا لباس اتارا جاتا ہے ان کا لباس پھیجا آدم کا لباس اتارا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے یہ فرق ہے مہمان میں اور مالکوں میں مہمان گھر میں رہے جاتے ہوئے چیزیں ساتھ تو نہ لے مالک جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنی چیزیں شاہ باش ہزاروں سال جیو کائنات کی مالکیں تمہیں عزت دے بیس بائیس منٹ ہو گئے مجھے گفتگو کرتے کرتے چار مصروں کے لیے ساری بات کیے میں نے وہ مصریں سنو اور اسی پہ گفتگو تمام اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں بسد خلوص عقیدت کا احتمام کروں سر نہ حلامی اسے سیندہ واسطہی اس پورے پندال چندر وحر جڑا بنگا نوکر حسین دی مادہ من سر نہ لدار نہ دیمی یا زبان نہ بولی یا نہ بولی میں راضی جا رہے ہیں اسی کے در پہ رکوں ٹھیر کر سلام کروں بسد خلوص عقیدت کا احتمام کروں وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہو نہ کہ میں جس کا احترام ہاں اللہ اکمر میرے بچوں جی نازم جی وہ اللہ کے لئے ہاتھ اونچے رہیں یہ چہرے شاد آپ رہیں بھئی اوہ بہرحال آخری ماتمی دا شکریہ دیوار سمیت بولیں پتر حیدری وہ اس وجہ سے بھی ذاکر مولاد شرافت پتر سچی درسی میں اے میرے ہاتھ اچھ پھولو ون کپڑا نوے بھولو ون اے میرے ہاتھ اچھ کتاب ہوئے تو دوانال پیار کرنا ہے کرنا کی میں کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو سنگا جاتا ہے جاچی نہیں اس بندے دو میں باہر دیڑا چھپ کر گیا لیا قرآن لکھ میرے سارتے میں نویتھ ہو کر بھلا لے چل میں حسین بادشاہ دیاد رکھا نتیارا یہ رویہ تھا محمد کا علی کو جومتے تھے بطول کو سنگتے تھے آئے 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 شاباش شاباش سارے بارہ میں ہائے نری آپ جیئے آپ سلامت رہیں یہ رویہ تھا میرے رسول کا توڑی کیا بات ہے توڑی آنکھان دی خیر ہوئے توڑے سمیار دی خیر ہوئے تقریم کی یہ رسم اسی در سے چلی ہے میرے مصرے لکھو آج رات ہونے سے پہلے پوری دنیا میں بانٹو جب کوئی بندہ حوالہ مانگے مجھے فون کرو میں کہہ رہا ہوں تقریم کی یہ رسم اسی در سے چلی ہے لوگوں نے کہا محمد عادتاً اٹھتا تھا بیٹی کے لئے شوقت کہتا ہے باپ کی عادت تو عبادت سے بھلی ہے آئے 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 تقریم کی یہ رسم تقریم کی یہ رسمی سی در سے چلی ہے تقریم کی یہ رسمی سی باوہ جی بڑی مہربانی قرآن دی کے سمیں دو دو گھنٹے دی میرے سجھر مد آیا میں لوں تقریم کی یہ رسمی سی در سے چلی ہے حیباپ کی عادت تو عبادت سے بھلی ہے تعظیم میں دختر کے جو اٹھتے ہیں محمد یہ شفقت پدری نہیں فرمانے جا وہ کہتا ہے رکھ جائے اس کے دروازے لما دخلت فاطمت علا بیہ قام رسول اللہ رکھو علماء کے سور پر قرآن جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی محمد احترامن کھڑا ہو گئے قرآن دیکھا سمیں اے بھائی سامنے بیٹھا ہے اے دا چہرہ فضائلت نا بھرے ہوئے ہنجوں کو اے میرے بالکل سامنے بیٹھا اے بھائیہ بانی یہ مہیرے سے اے دی داڑی ہنجوں نال بھری کوئی ہے یہ بڑا عجیب جہاں ٹائم ہی پینیا کرو جو فضائلت مصحب ہو جائے نا وہ تو معرفت ہوں دیے کوئی نہ کوئی معصوم تشریف فرما ہوں دا ضرور اس لئے سوال کتا کرو جب بھی باپ کے سامنے آئی کیمرہ سامنے مرون ہے میں استاد علماء قبلہ اللہ منصیم عباس عزوی مرہوم اللہ مقامہ اتو بچھیا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب بھی جب سے کیا مراد ہے چیخ ریکل گئی آقا صاحب تھی میں نے وہاں کھڑے گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی باپ کھڑا ہو جاتا تھا کڑا امیرے ہو بندہ جدی ہائیری وکلی تم جو ہائے چکریں آتے ہو راضی ہو جاویا کڑا نقصہ نہیں مہو پڑھا تو دو میں دور پڑھنا ہے ممبر اپنے پتران دے حوالے گھٹنوں کے بل شالہ ایساکھ دی خیر ہو انہا شالہ ایچیرہ سلامہ جی میرا بچڑا کدا نہ روو گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی محمد احترامن کھڑے ہو جاتے تھی اللہ اکبر عزت محمد کی قسمیں انتالیس برس پڑھ کے میں فیصلہ نہیں کر سکا لوگوں نے کیوں مارا ہے بہتوں باست دے کر نصیبوں بھی بیٹا ہانجتا رہی تیری آکھیں جو ہانج نکل رہی یہ دن آئی ازہ داری ہے میرے اپنے پتران دے گھر مائلے سے آئے ہو سارے ذاکر میرے مہمان ہیں میں سارے ازہ شکر گزارا ہوں ہک سوہ ہک منٹ میں ہور پڑھنا ہے کتنا مارا ہے لوگوں نے بطول کو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں اندازہ میں صرف ایک وسیعت پڑھ رہا ہوں بطول کی اس سے اندازہ کرنا کتنی زخمی تھی ماں حسین کی اچھا تو سارے ذاکر تو سنے ہیں نا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھاتی تھی اقبال لوگوں کا خیال یہ ہے در تھا بطول کو اس لئے ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی معذرت من پتہ شرافت انہیں زندگی پہلی بار یہ جملہ سننا ہے ہو سکتے ہیں محسوس کر جانا اے پہلے ہاتھ بد کے کھلوتا درد بھی ہوگا درد کی وجہ سے ہاتھ ہی رکھتی تھی کریم کی بیٹی تھی امت کا جرم چھپایا ہوا تھا ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کے رکھتی تھی کریا چاہے اللہ اکبر جنہوں نے حد تھی طاقت ہے بے سینے تک آجائے وہ بندے ضرور ہائے کرو بندے ضرور ہاتھ مالو اللہ اکبر ٹوٹی ہوئی پسلیاں کداہ نہ رو میں کداہ نہ رو میں اے ذاکریاں تھے اے نوکریاں قبول ہو انہیں ٹوٹوئی پسلیاں سنبھال کے رکھتی تھی اٹھارہ سال کی بڑیہ نے ایک ہاتھ پہلو پہ ایک علی کے پاؤں پہ اٹھارہ مسیحتیں کی ہیں علی کو ساتھویں مسیحت پڑھو بیٹا اور ممبر چھوڑو کہتی تھی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئے تیری مرضی ہاتھ نہ آپ کے بہادے جا چھوڑو مسیحت پہ پڑھنا چا چاہو تھے بہر ہو میرے بہاد گیا جئی کہتی تھی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنازے پہ نہ آیا میری اندھیاں تو اڈے پیکے وستیران اور میرا پتر کداہ نہ رو بہو چنگا ماتم کی تیو میری ماں ایک درد بطول دا پڑھ دا پہ آن شاید انا پتران سمجھ نہ آوے بطول آکھ چھئی ہوئے بہر یہ ماں ماں واسطے تاں تو انہوں مخاطب پہ کرنا تو ممبر چھوڑے نہ یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے پہ نہ آئے علی نے کہا بطول اگر آ جائیں تو میں کیا کروں بڑے بڑے لوگوں کو تیرے بابا نے ماف کر دیا طائف میں لوگوں نے پتھر مارے تیرے بابا نے ماف کر دیا لوگوں نے بتبیزی کی تیرے بابا نے ماف کر دیا لوگوں نے دشنام درازی کی تیرے بابا نے ماف کر دیا محمد کی بیٹی نے کہا نا ہی علی میرے جنازے پہ نہ آئے دینا میں ماف نہیں کروں گی علی نے کہا بطول کوئی انکھا درد ہے محمد کی بیٹی نے کہا ایک تکلیف مجھے ایسی ہوئی ہے جس کا صرف ماں کو پتا ہے یا علی ماں پتا ہے بہیوں دکھ گیڑا ہے علی نے کہا وہ کیا بطول نے کہا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا آخری دنوں میں بچوں کو سینے سے لگاتی ہے بچوں کے بالوں میں کے میاں کرتی ہے بچوں کے مو چونتی ہے اپنے ہاتھ سے کھالا کھلاتی ہے یا علی تیری امامت کی قسم ہے کسی نے دروازے پہ آکے مجھے اتنے زور سے تماشا مارا ہے میں جتنے دن زندہ رہی ہوں بچوں سے مو چھپاتی ہے اور میرا حسن عمیر ہے اور میرا حسین غیرت مند ہے اور میرے امام بچے ہیں اور میرے کائنات کے حکمران بچے ہیں اور میرا نیلا رکھ سار نہ دیکھیں اور میرے چہرے پہ تماشوں کے